ارون کی اجریوال نے اپنے آواز پر سبھی بیدھائیکوں کی بیٹھک بلائی تھی جس میں دلی کے تمام منطری بھی پہنچے لوگ سوا چناؤں کو لے کر یہ بیٹھک اہم مانی جا رہی ہے پوری خبر ایک ریپورٹ کے ذریعہ آپ تک ڈلی کے موکھے منطری ارون کیجیوال نے ویدھائیکوں کی بیٹھک سی اہم آواز پر بلائی تھی ایسے میں دلی کے تمام ویدھائیک اور دلی سرکار میں منطری سی اہم آواز پہنچے وہاں پر کئی گھنٹے تک میٹنگ چھلی اس کے بعد ایک ایک کر سبھی ویدھائیک سی اہم آواز سے نکلے اکیس دن کے لیے میں بہار آیا ہوں اور دو تاریخ کو پھر واپس جانا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پارٹی سنبھال کے رکھنی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کو بھوشے اب عام آدمی پارٹی دے سکتی ہے اور دلی کے اندر جو ہم نے کام کیا ہمارے کام کی وجہ سے ہی آج لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں جو بھی میڈیا والے دکھاتے ہیں بائٹ دکھاتے ہیں سڑک پہ چلتے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ لوگ یہی تو کہتے ہیں یار کیجریوال نے اتنا اچھا کام کیا اس کو جیل میں کیوں ڈال دیا کیجریوال نے اتنا اچھا کام کیا ہمارے کام کی تو چرچہ ہے تو آنے والے بھوشے میں عام آدمی پارٹی کو ہی دیش کی کمان سنبھالنی ہے آنے والے سمیں میں عام آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشے دے گی بیٹھک کے دوران سی ام کیجریوال نے عام آدمی پارٹی کے بدھائی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی پارٹی ہی آگے دیش کی کمان سنبھالنی ہے اور عام آدمی پارٹی ہی دیش کو بھوشے دے گی کیجریوال نے کہا کہ دو تاریک کو مجھے پھر واپس تیہار جیل جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو ہی پارٹی سنبھالنی ہوگی ان کا پورا پلان یہ تھا جو بی جے پی والے بھی گرفتاری کے پہلے جب بی جے پی والے ملتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ اب آپ کو گرفتار کریں گے آپ کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کی پارٹی توڑ دیں گے دلی میں سرکار گرا دیں گے پھر ادھر پنجاب میں کسی بھی طرح سے آپ کی امیلیز کو کر کے وہاں پہ اور پھر بھگون تمان کو اپنے ساتھ لے لیں گے اور یہ پورا انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہانیا بن رکھی تھی اور ہوا بلکل اُلٹا ارون کے جیوال نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وی جے پی عام آدمی پارٹی کو توڑنا چاہتی ہے پنجاب اور دلی میں ہماری سرکاریں گرانا چاہتی ہے ان کی کوشش یہی تھی کہ پنجاب کے ویدھائک توڑ کر بھگون تمان کو اپنے ساتھ لے لیں گے لیکن گرفتاری کے بعد ہماری پارٹی اور مجبوط ہوئی لوگ سبح چناف کی رنیتی کو لے کر بھی ویدھائکوں کے ساتھ میٹنگ میں چرچا کی گئی یہ کیسے پارٹی لوگ سبح چناف میں کام کرے گی ٹوٹل ٹی وی کے لیے اجیت سنگھ کی رپورٹ